پیارے دوستو آپ سیکھ رہے ہیں مائکرو ساوٹ ایکسل اور مائکرو ساوٹ ایکسل میں آپ نے شروع کی ہیں کچھ سیریز جو ڈیٹا ویلیڈیشن کے مطلق تھیں پچھلی دو جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیٹا ویلیڈیشن کے مطلق تھیں وہ اس میں آپ نے اپر اور لور کیس کو رسٹک کرنا سیکھا یعنی اپنے سیلز کو اپنے کالمز کو رسٹک کر دیا کہ وہ صرف اپر کیس کو ایکسپٹ کرے بڑے حروف کو ایکسپٹ کرے یا لور کیس کو یعنی چھوٹی ای بی سی کو ایکسپٹ کرے اسی طریقے سے تیسرا مائسٹ جو ہے وہ پراپر کیس کا ہے آپ کو آر ای ڈی پتا ہے کہ ایکسل میں تینوں طرح کے جو کیس ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں یعنی جو الفہ بیٹا ہے جو ای بی سی ہے وہ یا بڑے حروف میں ٹائپ کی جاتی ہے یا چھوٹے حروف میں ٹائپ کی جاتی ہے اور یا پھر جو آپ کے ویڈ ہیں وہ پراپر کیس میں ٹائپ کیے جاتے ہیں پراپر کیس امراض کے پہلا جو ویڈ ہے وہ بڑے حروف میں ہوتا ہے بڑا لیٹر ہوتا ہے اور پھر جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ویڈ میں وہ چھوٹے حروف میں ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ ویلیڈیشن میں فارمولا لگا کر سٹک کر سکتے ہیں کہ سسٹم غلطی نہ کرے آپ سے غلطی نہ کرنے دے اور اس کو روک دے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ غلط ٹائپ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا کی رینج لیتے ہیں ڈیٹا کی رینج لینے کے بعد آپ ڈیٹا میں جاتے ہیں اور ڈیٹا میں جا کر پھر آپ ڈیٹا ویلیڈیشن کو اپلائی کر دیتے ہیں ڈیٹا ویلیڈیشن کو کس طریقے سے اپلائی کر دیتے ہیں آپ جاتے ہیں کسٹم میں اور کسٹم میں اب آپ نے وہ فارمولا پٹ کرنا ہے ان چار فارمولا کا کمبنیشن ٹائپ کرنا ہے جن کو جس کمبنیشن کو ملا کے آپ کا جو پراپر کا جو فنکشن ہے وہ ویلیڈیشن میں کام کرے گا وہ فنکشن کیا ہے وہ سمپل آپ نے انڈ کی کمانڈ سیکھئی ہے انڈ کی کمانڈ کے بعد آپ نے ایکزیک کا جو فنکشن ہے وہ لگانا ہے ایکزیک کے فنکشن کے بعد آپ نے اپنے سیل کا ریفرنس لکھنا ہے جب آپ اپنے سیل کا ریفرنس لکھیں گے اے ٹو آپ نے ٹائپ کیا اے ٹو کے بعد جو ہے وہ اب آپ نے پراپر کا جو فنکشن ہے وہ یوز کرنا ہے پہلے آپ نے یہاں اپر اور لوگ فنکشن یوز کیا تھا اب یہاں آپ نے پراپر کا فنکشن یوز کرنا ہے پراپر کا فنکشن یوز کرنے کے بعد آپ نے اپنے سیل کا ریفرنس لینا ہے اور پھر دو دفعہ براکٹ کلوز کر کے یعنی دو پہلے آپ نے براکٹ اوپن کیے پھر آپ دو جو ہے براکٹ کلوز کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کومیں کا اضافہ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس attack جو کمانڈ ہے وہ ٹائپ کرنی ہے یعنی اسے جب ڈیٹا ملے تو پھر وہ اس کو چیک کرے اب یہ ٹائپ کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ جو ہے وہ sell کا referent دینا ہے sell کا referent دے کر آپ نے براکٹ کو کلوز کرنا ہے تو یہ چار جو فرمولا جو چار فنکشن تھے ان کا آپ نے سمال کیا اس ایکل ٹو اینڈ اس کے بعد ایکزیک کی کمانڈ ہے پھر آپ نے جو اپنا سیل ہے اس کا ریفرنس دیا ڈیٹا کا ریفرنس دیا پھر پروپر کا جو فنکشن ہے اس کے بعد آپ نے سیل کا ریفرنس دیا اور پھر آپ نے اس ٹیکسی کمانڈ ہے وہ دوبارہ یوز کی اس ٹیکسی کمانڈ کے بعد دوبارہ آپ نے اسی سیل کا ریفرنس دے دیا یعنی اے ٹو کا ریفرنس دیا جس میں آپ کو ڈیٹا ٹائپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد اب آپ نے وارننگ میسج ٹائپ کر لینا ہے کہ سسٹم اگر چیک کرے اور اسے غلط سمجھے تو بتائے کہ پلیز اپنے ڈیٹا کو چیک کر لیں اب آپ نے اوکے کرنا ہے اور یہاں آ کر ڈیٹا کو ٹیسٹ کریں ڈیٹا کو ٹائپ کریں سب سے پہلے ہم کیپیٹل حروف میں جو ہے وہ نام ٹائپ کرتے ہیں تو سسٹم آپ کو روک دے گا کہ پلیز چیک کریں اپنا ڈیٹا یہاں کیپیٹل حروف ایکسپٹیبل نہیں ہے اب اسمال اگر ہم حروف لے دیتے ہیں اور اس کو ٹائپ کرتے ہیں تب بھی سسٹم آپ کو روک دے گا کہ پلیز چیکیو ڈیٹا یہاں جو لور کیس ہے وہ بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ پراپر جو ہے وہ کیس یوز کرتے ہیں پہلا جو لفظ ہے وہ بڑا اور باقی جو لیٹرز ہیں وہ چھوٹے تو سسٹم بڑی آسانی سے اس کو ایکسپٹ کر لے گا اسے قبول کر لے گا کیونکہ وہاں ہم نے جو ڈیٹا ویلیڈیشن ہے وہ لگا دی ہے کہ جہاں صرف جو ہے وہ پراپر کیس جو ہے وہ یوز ہو اگر یہی ہم ورڈ جو ہے وہ آخری ورڈ کو جو ہے وہ کیپیٹل میں ٹائپ کرتے ہیں آخری لیٹر کو ٹائپ کرتے ہیں باقی چھوٹے میں ٹائپ کرتے ہیں تب بھی سسٹم اس کو چیک کر لے گا کہ یہاں کوئی نہ کوئی گرڈ ورڈ موجود ہے سیم ٹو سیم آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا تو کوئی بھی لفظ جس میں پہلا جو لیٹر ہوگا وہ کیپیٹل ہوگا اور باقی جو لفظ ہوں گے وہ سمال میں ہوں گے تو سسٹم اس کو ایکسپٹ کر لے گا یعنی وہ پراپر کیس کو اس نے ویلیڈیٹ کر لیا وہ ڈیٹا ویلیڈیشن کا جو میتھٹ تھا وہ اس نے ایکسپٹ کر لیا اور وہاں جو ڈیٹا ویلیڈیشن ہے وہ پٹ کر دی اب ان چار جو فنکشن کو ملا کر آپ نے یہ فارمولا یہاں پٹ کر دیا کہ تمام جو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ صرف پراپر کیس میں ہی سسٹم ایکسپٹ کرے اس طرح کی کمانڈ یا اس طرح کی ویلیڈیشن وہاں لگا جاتی ہیں جہاں مختلف قسم کے آپ زیادہ جو ڈیٹا ٹائپ کرنا ہو اور ان میں غلطی کے چانسز ہو یعنی اگر آپ ٹائپ کر دیتے ہیں اسمال میں اور کچھ حروف کیپٹل میں تو پھر وہ آپ کو دوبارہ سے چین کرنے پڑیں گے ان کو جا کے جو ہے ان کے کیسز کو چین کرنا پڑے گا اس لیے اگر آپ نے پہلے سے ڈیٹا ویلیڈیشن لگائی ہوئی ہے تو یہاں ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ رسٹیک کر دیتا ہے اس طرح سے آپ اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر سکتے ہیں یعنی اپنی ڈیٹا انٹری کو مزید سکیور بنا سکتے ہیں مزید جو ہے وہ اپنے کام میں سہولت پیدا کر سکتے ہیں